مالے اور دھور مدینہ ہے کہ جنت میں مجھے لاکر کیوں چھوڑ دیا تنہا جنت میں مجھے لاکر کیوں چھوڑ دیا تنہا ردوہ میری جنت دو بس شہر مدینہ ہے ردوہ میری جنت دو بس شہر مدینہ ہے بطلہ مہکتی ہے یہ آج فضائے کیوں بطلہ مہکتی ہے یہ آج فضائے کیوں جنت کی یہ خوشبو ہے یا ان کا پسینہ ہے جنت کی یہ خوشبو ہے یا ان کا پسینہ ہے سرکار کرم کیجے موسکر میرا جینہ ہے نارے رسال نارے تحقیق جشنہ ایدہ ملاد النبی سلام علیکم تحقیق موسیقی 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 رحمتِ دعایم صلی اللہ علیہ وآلہ وسابہی وارکہ وسلمہ کی ذاتِ دست پر حدیہتاں توفہتاں جعود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور اوناتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ماہِ ربی الول کے تصدق سے موسلمانہ نے آخلِ سنت کا سلام اللہ تعالیم فی الدارین پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں مساجد میں گلیوں میں بزاروں میں محافل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کائن اقاد کر کے ایک تو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیعہ تمریق پیش کرتے ہیں اور دوسرا اللہ جلدہ ویندر کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا یہ رب کریم کا اتنا کرم ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری عمر سجدے کرتے کرتے اپنی پیشانیوں کو گسا دیں تب بھی رب کے اس کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے اصل اس نعمت عظماتہ پتا چلے گا قبر اور حشر لیکن جاننے والے یہاں بھی جانتے ہیں اور شکر ادا کرنے والے یہاں بھی کرتے ہیں اور یہ قائدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے رب کریم اس کو اپنی نعمتیں اور عطا فرماتا ہے شکر کرنے والا کیسے شکر ادا کرتا ہے اللہ اور ایک واقعہ صحیح بخاری شریف میں کتاب المقازی میں حضرت سمامہ بن عصاد رضی اللہ تعالیٰ نمو یہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے بڑے خراب تھے دشمن تھے بندے بڑے بہادر تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے پتہ چلتا کہ فلا آدمی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو شہید کر دیتے قید کر لیتے زخمی کر دیتے شور مجھ گیا کہ سمامہ بن عصاد بڑا ظالم ہے اور مسلمانوں کے بڑا خلاب ہے اس نے اتفاق کہ مکہ میں آیا صحابہ اکرام نے دیکھا گرفتار کر لیا گرفتار کر کے آقا کی بارگاہ میں لے گئے آقا یہ ہے سمامہ بن عصاد اس نے راہیں روکی ہوئی تھی اور ظنوہ ستم کا بازار اس نے گرم کیا ہوا تھا میرے آقا نے ارشاعت انہوں نے اس کو محجل نوی کے ستم کے ساتھ باند باندیا گیا میرے آقا تشریر لائے اور آکے پوچھا ما بے کہیا سمامہ بن عصاد سمامہ بن عصاد تیرا کیا حال ہے تمہیں بڑی راہیں روکی تھی بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا اب بتا تیرے ساتھ کیا صلو کیا جائے جیسا میں نے پہلے عرض کیا بندہ بڑا بہادر تھا اس نے تین باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی اس نے کہا ان تک تو تک تو زادمیں اگر قتل کرو تو قتل ہونے کا حق دار میں نے بھی بڑے قتل کیے کوئی الزام نہیں آئے گا مجھے قتل کر دو نہیں تو پھر ان کن کا قریدو مال ان فصل معاشرے تھا مالو دولت مانگو جتنا مانگو گے میری قوم تمہیں دے گی جتنا مال مانگو میری قوم دے دیا مجھے چھوڑ دو اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے انتو نعم انتو نعم اللہ شاکرین پھر مجھ بے احسان کرو اور مجھے چھوڑ دو لیکن ایک بات ہے میں یہ ثابت کرنے کے قابل ہوں کہ میں احسان ماننے والا ہوں میں اپنے بات